اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی مطن دیکھنے پہلے فصل مفہوم الکلی يسمى کلیا منطقيا ومعروضه تبعيا والمجموع عقليا وَكَذَلْ أَنْوَعُ الْخَمْسَتُ وَالْحَقُ أَنَّ وُجُودَ التَّبْعِي بِمَعْنَا وُجُودِ أَشْخَاسِهِ فصل مفہوم الکلی بعض کتابوں میں یہاں فصل کی جگہ خاتمہ کا لفظ ہوگا خاتمہ تو مراد یہ ہے کہ یہ کلیات کی بحث کا خاتمہ ہے کلیات کی بحث یہاں ختم ہو رہی ہے یعنی اس فصل میں تو کہتے ہیں فصل مفہوم الکلی يسمى کلیا منطقيا ومعروضه تبعيا وَالْمَجْمُوعُ عَقْليا یاد رکھو یہ جو کلی ہے یہاں تین چیزیں ہیں بھئی تین چیزیں جب ہم کلی لفظ بولتے ہیں تو تین چیزیں ہوتی ہیں جن کا ارادہ کیا جا سکتا ہے ایک کلی کا مفہوم ہے کلی کا مفہوم کیا ہے کہ جو کسیرین پر صادق آئے کلی کا مفہوم کیا ہے جو کسیرین پر صادق آئے اور ایک کلی کا معروض ہے یعنی کلی جس کی صفت ہے جیسے انسان انسان کیا ہے کلی ہے فرس کیا ہے کلی ہے حیوان کیا ہے کلی ہے جسم کیا ہے کلی ہے توجہ ہے تو یہ معروض جس کی صفت کلی بنتی ہے تو یہ چیز جس کی صفت کلی بنتی ہے اس کو معروض کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو ایک کیا ہوا کلی کا مفہوم کلی کا مفہوم کیا ہے کہ کلی کسیرین پر صادق آتی ہے اور ایک کلی کا معروض ہے یعنی کلی جس کی صفت بنتی ہے جس کو آپ کلی کہتے ہیں اور وہ کوئی چیز ہوگی مثلاً یا انسان ہے یا حیوان ہے یا شجر ہے یا حجر ہے یا جسم ہے تو یہ ہے کلی کا معروض بھئی اور ایک ہے ان دونوں کا مجموعہ یعنی وہ انسان جو کلی ہے یعنی انسان کلی انسانے تو یہاں تین چیزیں ہیں نمبر ایک کیا اس کلی کا مفہوم کلی کا مفہوم کیا ہے کلی وہ مفہوم ہے جو کسیرین پر صادق آئے تو کلی مفہوم کا نام ہے اور دوسرا وہ کلی کا معروض ہے جس کو کلی عارض ہوتی ہے جس کی صفت بنتی ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کلی ہے کیا کہتے ہیں یہ کلی ہے یعنی انسان حیوان جسم شجر حجر وغیرہ یہ سب کیا ہیں کلی ہیں یہ کسیرین پر صادق آتے ہیں اور تیسرا ہے ان دونوں کا مجموعہ یعنی معروض اور اس کا کلی ہونا انسان ہو اور کلی کیا ہو اس کی صفت تو انسان کلی دیکھا یہ دونوں کا مجموعہ ہے دونوں کا انسان کلی یا جیسے جسم کلی یا جیسے شجر کلی شجر بھی تو ہر درخت پر صادق آتا ہے شجر کلی یا حجر کلی بھی تو یہ دونوں کا مجموعہ تو ایک ہے کلی کا مفہوم ایک ہے کلی کا معروض اور ایک ہے دونوں کا مجموعہ تو تین چیزیں ہو گئیں یہاں تو یہ جو کلی کا مفہوم ہے یاد رکھو اس کو کلی منطقی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کلی کا جو مفہوم ہے کلی کا کیا مفہوم ہے جو کسیرین پر صادق ہے اس کو کلی منطقی کہتے ہیں کیونکہ منطقی اس کے بارے میں بحث کرتا ہے اس کا نام کیا کلی منطقی اور یہ جو کلی کا معروض ہے اس کو کلی طبعی کہتے ہیں یہ جو کلی کا معروض ہے اس کو کیا کہتے ہیں کلی طبعی اس لیے کیونکہ طبیعت کا معنی ہے حقیقت اور خارج حقیقت اور خارج تو چونکہ یہاں پر یہ معروض کا خارج میں وجود ہوتا ہے اس لیے اس کو کلی طبعی کہتے ہیں اس کا خارج میں اب وجود کیسے ہوتا ہے یاد رکھو اس میں بحث آگے آئے گی اس میں تفصیل ہے مناطقہ کا اختلاف ہے تو برحال اس کا خارج میں وجود ہوتا ہے یا یوں کہیں اس کے افراد خارج میں موجود ہوتے ہیں اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں کلی طبعی کہتے ہیں تو کلی منطقی کسے کہتے ہیں کلی کا جو مفہوم ہے یعنی وہ جو کسیرین پر صادق ہے کلی طبعی کسے کہتے ہیں کلی کا جو معروض ہے اور کلی حقلی وہ ان دونوں کا مجموعہ ہے یعنی انسان اور ساتھ کیا ملحوظ ہو اس کا کلی ہونا اس کی صفت بھی بھئی تو انسان کلی یہ کیا ہے اس کو کلی عقلی کہتے ہیں اس کو کلی عقلی کہتے ہیں کلی منطقی کو منطقی کیوں کہتے ہیں کیونکہ مناطقہ اس سے بحث کرتے ہیں کلی طبعی کو طبعی کیوں کہتے ہیں کیونکہ طبیعت کا معنی ہے حقیقت اور خارج تو خارج میں چونکہ اس کے افراد کا وجود ہوتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں کلی طبعی کہتے ہیں اور کلی عقلی جو ان دونوں کا مجموعہ ہے اس کو کلی عقلی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کا وجود عقل میں ہے خارج میں نہیں ہے کلی کے کتنے معنی آگئے تین معنی کلی منطقی کلی طبعی اور کلی عقلی کلی عقلی یہ جو دونوں کا مجموعہ ہے اس کو کلی عقلی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کا وجود صرف عقل میں ہے خارج میں نہیں خارج میں کیونکہ یہ دونوں سے مرقب ہے نا کس کس سے مرقب ہے معروض سے اور کلی کا جو مفہوم ہے معروض سے اور کلی کا معلوم ہوئے یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو کلی عقلی ہوگی اور ان دونوں چیزوں میں سے ان دونوں چیزوں میں سے جو کلی ہے کلی جو صفت ہے وہ صرف ذہن میں ہے کیونکہ کلی کس کا نام ہے مفہوم کا نام ہے توجہ ہے کلی کس کا نام ہے کسیرین پر صادق آئے گا ایک مفہوم تو وہ کلی ہے اگر کسیرین پر صادق نہ ہے تو وہ مفہوم جوزی ہے تو کلی کس کا نام ہے مفہوم کا نام ہے تو انسان کلی اس کا ایک جوز کیا انسان دوسرا جوز کیا کلی یہ دونوں سے مرقب ہے تو اس کا ایک جوز جب خارج میں نہیں ہے ذہن کے اندر ہے صرف تو معلوم ہوا کل بھی ذہن ہی میں ہو سکتا ہے کل بھی خارج میں نہیں ہو سکتا کیونکہ خارج میں وجود کیلئے ایک جز چاہیے یا سارے جز چاہیے اس کے خارج میں وجود کیلئے کیا چاہیے سارے اجزاء اگر ایک جز خارج میں ہو ہی نہیں سکتا معلوم ہو وہ کل بھی خارج میں نہیں ہو سکتا جز کی نفی سے کل کی نفی ہو جاتی ہے جب جز خارج میں نہیں معلوم ہوا کل بھی خارج میں نہیں ہے تو کلی عقلی مرکب ہے کس سے کلی طبعی سے اور اور کلی منطقی سے توجہ ہے کلی طبعی سے اور کلی منطقی سے اور ان میں سے جو کلی منطقی ہے اس کا وجود تو خارج میں نہیں ہے وہ تو صرف مفہوم کا نام ہے وہ صرف ذہن میں ہے تو جب کل کا ایک جز خارج میں نہیں تو معلوم ہوا یہ کل بھی خارج میں نہیں ہو سکتا کیونکہ خارج میں اس کے وجود کے لیے ضروری ہے اس کے سارے اجزاء خارج میں پائے جائیں اور خارج میں تو اس کے سارے اجزاء نہیں پائے جاتے تو انتفائے جز مستلزم ہے انتفائے کل کو جب جز منتفی تو کل بھی منتفی جب جز نہیں ہو سکتا تو کل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کل کے لئے جز ضرور چاہیے تو کلی عقلی کو کلی عقلی کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ کہاں موجود ہے عقل میں موجود ہے خارج میں موجود نہیں ہے یاد رکھو یہ تین قسمیں کیوں بنائیں وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی مناطقہ کلی کا لحظ استعمال کرتے ہیں جگہ جگہ تو کلی بول کر کبھی کلی کا مفہوم مراد ہوتا ہے کبھی کلی بول کر کلی کا معروض مراد ہوتا ہے آپ کو کہتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ایک کلی فرض کرو مثلا انسان ایک کلی فرض کرو مثلا انسان تو آپ نے کیا فرض کیا انسان یہ کلی ہے لیکن یہ کلی کا معروض ہے بھئی حقیقت میں کیا ہے تو کبھی آپ کو بتلائے جاتا ہے کہ کلی جو ہے وہ مفہوم ہے جو کسیرین پر صادقہ ہے کبھی آپ کو بتایا جاتا ہے دیکھو یہ انسان کیا ہے یہ کلی ہے ماں سمجھ میں آگئی اور کبھی کبھار معروض صفت کے ساتھ ملہوز ہوتا ہے تو مثلا آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ انسان کلی کا تصور کر لیں کس کا؟ انسان کلی کا تو یہ جو کلی کا لفظ ہے یہ عبارتوں میں کبھی مفہوم ہے کلی کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی یہ کلی کا لفظ معروض کے لیے استعمال ہوتا ہے معروض کا ارادہ کیا جاتا ہے اور کبھی یہ کلی کا لفظ دونوں کے مجموعے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آتا ہے تو منطقی بار بار اب کلی کا لفظ ذکر کرے گا اب کہیں ایسا ہوگا اس کا ارادہ کلی کے مفہوم کا ہوگا کبھی اس کا ارادہ کس کا ہوگا کلی کے معروض کا ارادہ ہوگا کبھی اس کا ارادہ دونوں کا ہوگا دونوں کے مجموعے کا تو سننے والے کو تو پڑھنے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کونسی کلی کا ارادہ ہے تو ایسی جگہ پر جہاں اشتباہ ہوتا ہے پھر وہ یہ قید ساتھ لگاتے ہیں کہ مثلا کلی طبعی ہے یہاں مراد یا یہاں کیا مراد ہے کلی منطقی مراد ہے یا یہاں پر کلی عقلی مراد ہے تو اس کے دیے پھر وہ فرق کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو بھی پتہ چلے کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے مفہوم کی بات کی جا رہی ہے کلی کے یا اس کے معروض کی بات کی جا رہی ہے یا دونوں کے مجموعے کی بات کی جا رہی ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بہی ترجمہ دیکھ لیں فصلن مفہوم الکلی يسمع کلیا منطقیا کلی کا جو مفہوم ہے اس کو کلی منطقی کہتے ہیں و معروضہ تبعی اور کلی کے معروض کو تبعی کہتے ہیں وَالْمَجْمُوعُ عَقْلِيًا اور دونوں کے مجموعے کو عقلی کہتے ہیں وَكَذَلْ أَنْوَاعُ الْخَمْسَتُ اور اسی طرح پانچوں انواع ہیں بھئی کلی کی جو پانچ قسمیں ہیں ان میں بھی اسی طرح تقسیم ہے بھئی جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام جنس بھی اسی طرح جنس صرف اس کا جو مفہوم ہے وَكُلِّيٌ مَقُولٌ عَلَى كَسِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَا یہ کیا ہے یہ جنس منطقی ہے اس کا مفہوم کیا ہے جنس منطقی اور جو جنس کے معروض ہے جیسے حیوان جسم نامی جسم جوہر یہ سب کیا ہیں یہ معروض تو ان کو کیا کہیں گے جنس طبعی جنس طبعی کہیں گے اور ان دونوں کا جو مجموعہ ہے دونوں کا مجموعہ جو ہے جیسے معروض کون مثلاً حیوان اور صفت کیا کہ جنس ہے تو الْحَيْوَانُ الْجِنسُ یہ کیا ہوا کلی عقلی ہوا بات سمجھ میں آگئے پھر بولیں جنس کا جو مفہوم ہے اس کو کیا کہیں گے جنس منطقی اس کا جو معروض ہے جیسے حیوان اس کو کیا کہیں گے جنس طبعی جنس طبعی اور دونوں کے مجموعہ کو کیا کہیں گے جنس عقلی کہیں گے اس کی مثال کیا ہوگی الْحَيْوَانُ اور ساتھ جنس کا لفظ بھی جوڑیں الْحَيْوَانُ الْجِنسُ وہ حیوان جو جنس ہے یعنی جنس اس کی صفت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نوع میں آ جاؤ نوع نوع کے اندر بھی یہی تقسیم جاری ہوگی نوع بھی منطقی ہوگی یا طبعی ہوگی یا عقلی ہوگی نوع منطقی کسے کہیں گے نوع کا جو مفہوم آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ نوع کسے کہتے ہیں هُوَالْمَقُولُ عَلَى مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ نفی جوابی ما ہوا یہ جو مفہوم ہے اس کو کیا کہیں گے نوع منطقی اور نوع کا معروض کیا ہے کوئی نوع کی مثال دیں انسان تو یہ انسان یہ کیا ہے یہ نوع تبعی ہے اور دونوں کا مجموعہ اس کو کیا کہیں گے اس کو نوع عقلی کہیں گے اور اس کی مثال الانسان اور ساتھ یہ نوع کا لفظ بھی جوڑو الانسان النوع وہ انسان جو نوع ہے جی اسی طرح آ جائیں فصل میں فصل کے اندر بھی وہ یا منطقی ہوگی یا طبعی ہوگی یا عقلی فصل منطقی کسے کہیں گے فصل کا جو مفہوم ہے فصل کا جو مفہوم ہے جو ایو شہین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں آ یعنی ذاتی ہوتی ہے اور کس کے جواب میں آتی ہے ایو شہین ہوا فی ذاتی ہی یعنی یہ مشارکات سے جدا کرنے کے لئے آتی ہے اور ذات میں داخل ہوتی ہے تو یہ جو فصل ہے یہ فصل اس کا یہ جو مفہوم میں نے ذکر کیا اس کو کیا کہیں گے فصل منطقی تو یہ جو فصل کا مفہوم ہے اس کو کیا کہیں گے اس کو فصل منطقی کہیں گے اور فصل کی کوئی مثال ذکر کریں ناتق تو یہ جو ناتق ہے یہ کیا ہے فصلِ طبعی ہے یہ ناتق کیا ہے فصلِ طبعی ہے اور فصلِ عقلی کی مثال ذکر کریں فصلِ عقلی کسے کہیں گے جو دونوں کا مجموعہ ہو اس کی مثال ذکر کریں الناتق الفصل وہ ناتق جو کیا ہے فصل ہے ایسا ناتق فصل اس کی صفت ہے یعنی دونوں کا مجموعہ اس کے بعد کیا آیا خاصہ آیا بھئی خاصہ اور خاصہ کس کے جواب میں آتا ہے ایوشین ہوا فی عرضی ہی کے جواب میں آتا ہے تو یہ اس کا جو مفہوم ہم نے ذکر کیا کہ خاصہ وہ ہے جو ایوشین ہوا فی عرضی ہی کے جواب میں آئے یہ کیا ہے خاصہ منطقی ہے یہ جو اس کا مفہوم ہے اور اس کی کوئی مثال ذکر کریں جیسے زاہک یہ زاہک کیا ہے خاصہ طبعی ہے خاصہ طبعی ہے اور دونوں کا مجموعہ وہ خاصہ عقلی ہے کیا مثال ہوگی الزاہک الزاہک الخاصہ وہ زاہک جو خاصہ ہے اس کے بعد عرض عام آگئی عرض عام کا کیا مفہوم ہے جو حقیقت سے خارج ہو اور مختلف حقیقتوں پر بولا جائے یہ جو عرض عام کا مفہوم ہے اس کو کیا کہیں گے عرض عام منطقی کیا کہیں گے عرض عام منطقی کہیں گے اس کی کوئی مثال ذکر کریں عرض عام کی ماشی تو یہ ماشی کیا ہے عرض عام طبعی ہے بھئی اور دونوں کا مجموعہ جو ماشی بھی ہو اور ایسا ماشی جو عرض عام ہے الماشی العرض العام وہ ماشی جو عرض عام ہے دیکھا دونوں سے مرکب اس کو کیا کہیں گے عرض عام عقلی بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ کلی منطقی طبعی اور عقلی یہ پانچوں قسموں کے اندر جاری ہوتی ہیں جنس نوع فصل خاصہ اور عرض عام یہ سب منطقی بھی ہو سکتے ہیں جنس منطقی نوع منطقی اور فصل منطقی خاصہ منطقی اور عرض عام منطقی اور نیز یہ سارے طبعی بھی ہوں گے جیسے جنس طبعی نوع طبعی فصل طبعی خاصہ طبعی اور عرض عام طبعی اور یہ سب عقلی بھی ہوں گے جب مجموعہ مرکب ہو تو اس کو کیا کہیں گے جنس عقلی نوع عقلی فصل عقلی خاصہ عقلی اور عرض عقلی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی پھر دوہر آ لیں کلی منطقی کسے کہتے ہیں جو کلی کا مفہوم ہوتا ہے کلی طبعی کسے کہتے ہیں وہ جو کلی کا معروض ہوتا ہے جس کی کلی صفت بنتی ہے اور کلی عقلی کسے کہتے ہیں جو ان دونوں کا مجموعہ اور مرکب ہو تو یہ معنی ہے وَكَزَلْ أَنْوَعُ الْخَمْسَةُ اور اسی طرح پانچوں انواع ہیں یعنی کلی کی پانچوں قسمیں بھی اسی طرح ہیں وَالْحَقُ أَنَّا وُجُودَتْ تَبْعِي بِمَعْنَا وُجُودِ اَشْخَاسِهِ اور حق یہ ہے کہ تبعی کا جو وجود ہے بِمَعْنَا وَجُودِ اَشْخَاسِهِ وہ اس کے اشخاص کے وجود کے معنی میں ہے یاد رکھو کلی منطقی کا خارج میں کوئی وجود نہیں توجہ ہے کلی منطقی کا کیونی وجود خارج میں وجہ آپ مجھے بتائیں وہ تو مفہوم کا نام ہے کلی منطقی کس کا نام ہے مفہوم کا اور مفہوم تو ذہن میں ہوتا ہے خارج میں نہیں اور کلی عقلی کا بھی خارج میں وجود نہیں ہے کلی اقلی کا وجود خارج میں کیوں نہیں کیونکہ وہ معروض اور عارض دونوں سے مرکب ہے اور عارض کیا تھا وہ کلی کا مفہوم کلی کا مفہوم تو یہ دونوں سے مرکب ہے یہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے اور اس مجموعے میں سے ایک تو یقینی طور پر صرف ذہن میں ہوتا ہے خارج میں نہیں جب ایک جز یقینی طور پر خارج میں نہیں ہوتا تو معلوم ہو یہ کل بھی خارج میں نہیں ہو سکتا کل تو اس کو کہتے ہیں جس کے سارے جز موجود ہوں خارج میں تو اس کو کہیں گے کہ وہ خارج میں ہے جب ایک جو اس خارج میں نہیں تو معلوم ہوا یہ کل بھی خارج میں نہیں تو یہ جو کلی منطقی ہے اور یہ جو کلی عقلی ہے بل اتفاق خارج میں ان کا وجود نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد کلی طبعی رہ گئی کلی طبعی کے اندر بھی یاد رکھو اس کا وجود بھی مستقلا خارج میں نہیں ہے بل اتفاق مشکل بحث ہے توجہ سے سمجھ لیں کلی طبعی کا وجود بھی مستقلا خارج میں نہیں کہ اس کا الگ مستقل وجود ہو کلی طبعی اس کا وجود خارج میں نہیں اس پر بھی سب کا اتفاق ہے ہاں اختلاف اس چیز میں ہے کہ یہ جو معروض ہے اس کا وجود خارج میں اپنے افراد کے زمن میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں مناطقہ کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ کلی یہ جو انسان ہے اس کا وجود خارج میں اپنے افراد یعنی زید عمر بکر کے زمن میں ہے زید موجود ہے تو انسان کیا ہے موجود بکر ہے تو بکر بھی انسان اور خالد موجود تو انسان موجود یعنی فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ کلی طبعی کا وجود خارج میں اپنے افراد کے زمن میں کس میں؟ یعنی مستقلاً الیتا تو وجود نہیں ہے لیکن اس کے افراد موجود جب افراد موجود تو افراد کے زمن میں کلی کا بھی خارج میں وجود ہے تو حکمہ کیا کہتے ہیں؟ جب خارج میں کلی کے افراد موجود ہیں تو افراد کے زمن میں کلی بھی موجود زید موجود ہے تو انسان بھی اس کلی کا بھی خارج میں وجود ہے بکر موجود ہے تو انسان کا بھی خارج میں وجود ہے کیونکہ زید کیا ہے؟ انسان ہے تو زید کے زمن میں کیا خارج میں موجود ہے؟ کلی بھی موجود ہے زید تو ویسے جزی ہے لیکن اس جوزی کے زیمن میں کون موجود ہے کلی موجود ہے جبکہ بعض متاخرین کہتے ہیں نہیں خارج میں کلی موجود نہیں ہو سکتی خارج میں کلی کا وجود نہیں ہے خارج میں کلی کے صرف افراد ہوتے ہیں خارج میں کلی کے صرف افراد ہوتے ہیں کلی خود خارج میں موجود نہیں ہوتی جبکہ فلاسفہ کہتے ہیں نہیں خارج میں کلی اپنے افراد کے زیمن میں موجود ہوتی ہے لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کلی خارج میں موجود ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کلی خارج میں موجود ہے یہ تو ہمیں بھی تسلیم ہے کہ کلی کا الگ مستقل وجود نہیں ہوتا لیکن اپنے افراد کے زمن میں کلی بھی خارج میں موجود ہوتی ہے جبکہ بعض متاخرین کہتے ہیں نہیں نہیں کلی خارج میں موجود نہیں نہ مستقلاً موجود ہے اور نہ اپنے افراد کے زمن میں موجود ہے اپنے افراد کی صورت میں بھی یہ موجود نہیں نہیں ہے بلکہ خارج میں صرف کلی کے افراد ہیں کلی خود نہ مستقلاً موجود نہ افراد کے زمن میں موجود خارج میں صرف کلی کے افراد موجود ہیں کلی نہیں خارج میں موجود تو حکمہ کیا کہتے ہیں کلی بھی خارج میں موجود ہے کس طرح اپنے افراد کے زمن میں اپنے افراد کے اندر اور متاخرین بعض کیا کہتے ہیں کہ کلی خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں خارج میں صرف افراد ہیں کلی کا خارج میں کوئی وجود نہیں نہ الیدہ وجود ہے نہ اپنے افراد کے زمن میں وجود ہے تو چونکہ چونکہ مصنف جو ہے وہ متاخرین کے ساتھ ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ کلی کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے نہ الیدہ اور نہ اپنے افراد کے زمن میں تو بھئی مناطقہ تو کہتے ہیں کہ کلی خارج میں موجود ہے کہتے ہیں بھئی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلی کے افراد خارج میں موجود ہیں کلی خود موجود نہیں ہے تو یہی بات کر رہے ہیں والحق اور حق یہ ہے دیکھا حق یہ ہے معلوم ہوا اختلاف ہے یہاں پر مناطقہ کا لیکن حق کس کو یہ ترجیح دیں گے متاخرین کے مذہب کو کہ کلی کے صرف افراد موجود ہیں کلی خود خارج میں موجود نہیں ہے تو کہتے ہیں والحق اور حق یہ ہے کہ انا وجود التبعی کہ تبعی کا جو وجود ہے یعنی کلی طبعی کا وجود یہ انسان کیا ہے کلی طبعی ہے نا تو اس کا خارج میں وجود ہے یعنی اس میں مناطقہ کا اختلاف ہے لیکن مناطقہ یہ تو سب کہتے ہیں کہ کلی طبعی کا خارج میں وجود ہے کلی طبعی کا خارج میں وجود ہے لیکن مصنف کی کیا رائے کہ خارج میں کلی طبعی کا وجود نہیں صرف اس کے افراد کا وجود ہے تو وہی بتلانے لگے ہیں کہ جو مناطقہ کہتے ہیں نا کہ کلی طبعی کا خارج میں وجود ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افراد کا وجود ہے یہ خود خارج میں موجود نہیں ہے یہ معنی ہے کہ اَنَّا وَجُودَتْ تَبْعِي بِمَعْنَا وَجُودِ اَشْخَاسِهِ کہ طبعی کا جو وجود ہے وہ اس کے اشخاص کے وجود کے معنی میں ہے یعنی یوں کہیں طبعی کا جو وجود ہے بَعِن مَعْنَا ہے کہ اس کے اشخاص کا وجود ترجمہ پر نظر ہے وَالْحَقُ أَنَّا وَجُودَتْ تَبْعِي اور حق یہ ہے کہ کلی طبعی کا جو وجود ہے بمعنی وہ اس معنی میں ہے کہ وجود اشخاص ہی کہ اس کے اشخاص کا وجود ہے معنی سمجھ میں آگیا جی اب آئیے شرعہ میں قَوْلُهُ مَفْهُمُ الْكُلِّي اَيْمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْزُ الْكُلِّي مفہومِ کُلِّی سے کیا مراد ہے کہتے ہیں اَيْمَا وہ چیز وہ مفہوم يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْزُ الْكُلِّي جس پر کلی کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا حمل کیا جاتا ہے یعنی المفہوم الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ فَرْزُ صِدْقِهِ عَلَا كَسِيرِينَ یعنی وہ مفہوم کہ ممتنع نہیں ہے ممتنع نہیں ہے کیا فرض وصدقی فرض کا معنی ہے انہوں نے جہاں کلی کی تعریف آئی تھی وہاں بتلایا تھا فرض کا کیا معنی ہے فرض کا معنی ہے عقل جائز سمجھے عقل جائز سمجھے لَا يَمْتَنِعُ فَرْزُ صِدْقِهِ عَلَا كَسِيرِينَ کہ عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو ممتنع نہ سمجھے عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو ممتنع نہ سمجھے تو کہتے ہیں یعنی المفہوم الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ فَرْزُ صِدْقِهِ عَلَا كَسِيرِينَ یعنی وہ مفہوم کہ عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو ممتنع نہ سمجھے اس کو کلی منطقی کہتے ہیں اچھا اس کو کلی منطقی کہتے ہیں وجہ بھی ذکر کرنے لگے ہیں یہ فا میں نے آپ کو بتلایا تھا فا کبھی عربی میں کس لئے لائی جاتی ہے علت بیان کرنے کے لئے آپ نے اصول الشاشی وغیرہ کے اندر نور الانوار میں پڑا ہوگا اور اس فا کا ترجمہ اس وجہ سے یا کیوں کہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو کلی منطقی کہتے ہیں کیونکہ منطقی جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے کلی سے اس معنی کا منطقی کلی سے اس معنی کا ارادہ کرتا ہے اس لئے اس کو کلی منطقی کہتے ہیں قوله ومعروضه ایمہ یصدق علیہ مفہوم القلی معروض سے مراد وہ چیز ہے جس پر کلی کا مفہوم صادقہ کل انسانی جیسے کہ انسان والحیوانی اور حیوان يسمہ کلیاں طبعیاں اس کو کلی طبعی کہتے ہیں لوجودہی فی التبائعی میں نے بتایا تھا طبیعت کا کیا معنی ہے حقیقت اور خارج وہی بیان کر رہے ہیں لوجودہی فی التبائعی بوجہ اس کے پائے جانے کے فی التبائعی یعنی فی الخارجی یعنی کہ خارج میں علامہ سیجیعو اس وجہ سے جو عن قریب آ جائے گی یعنی یہ خارج میں پائی جاتی ہے علامہ سیجیعو عن قریب جو آ جائے گی آگے چند سطروں کے بعد ہی وہ ذکر کریں گے کہ خارج میں اس کے وجود کا کیا معنی ہے یعنی مستقلاً کلی کا خارج میں وجود نہیں ہوتا بلکہ اپنے افراد کے زمن میں ہوتا ہے قولوہو والمجموعو اور مجموعے کو انہوں نے کیا کہا تھا عقلی کہتے ہیں وہی بتا رہے ہیں کہتے ہیں مجموع سے مراد یہ ہے المرکب من حاد العارض والمعروضی وہ جو مرکب ہو اس عارض اور معروض سے یعنی صفت اور موصوف سے کل انسان الکلی یعنی وہ انسان جو کلی ہو والحیوان الکلی اور اسی طرح حیوانیں کلی اس کو کلی عقلی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے مگر عقل میں ہی یعنی خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے قولوہو وکذل انواع الخمسة ماتن کا قول جو ہے کزل انواع الخمسة یعنی کما ان الکلی یکون منطقيا وطبعيا وعقليا کذالک الانواع الخمسة یعنی جیسے کلی جو ہے وہ منطقی طبعی اور عقلی ہوتی ہے اسی طرح انواع خمسة یعنی کلی کی جو پانچ قسمیں ہیں وہ بھی ہیں یعنی الجنس والفصل والنواع والخاصة والعرض العام یعنی جنس فصل نواع خاصة اور عرض عام جو ہیں تجریفی کل منہا ہاتھی الاعتبارات السلاسو جاری ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے اندر تین اعتبارات مثلاً مثال کے طور پر مثال کے طور پر مفہوم النواعی نواع کا جو مفہوم ہے نواع کا جو مفہوم ہے بھئی کیا مفہوم ہے خود بیان کر رہے ہیں اعنی الکلی المقول علا کسیرین متفقین بالحقیقت فی جواب ما ہوا یہ جو نواع کا مفہوم ہے یسما نوعاً منطقياً اس کو کیا کہتے ہیں نوع منطقی کہتے ہیں ومعروضہو اور نوع کا جو معروض ہے کل انسانی والفرسی جیسے انسان اور فرس ہیں نوعاً تبعیاً ان کو کیا کہتے ہیں نوع طبعی کہتے ہیں ومجموع العارضی والمعروضی اور عارض اور معروض کا جو مجموعہ ہے یعنی جو ان کا مرکب ہے کل انسان نوعی جیسے وہ انسان جو نوع ہو اس کو نوعاً عقلیاً اس کو کیا کہتے ہیں نوع عقلی کہتے ہیں وَعَلَا هَذَا فَقِسِ الْبَوَاقِيَا اور اسی پر آپ باقیوں کو بھی قیاس کر لیں میں نے تو کہتے ہیں صرف نوع کی مثال دی جنس، فصل، خاصہ اور عارض عام سب کو آپ اسی پر قیاس کر لیں بَلِلْ اَعْتِبَارَاتُ السَّلَاسُ تجریفی الجزئی اعظان اشارہ فرماتے ہیں بلکہ یہ اعتبارات سلاسہ جو ہیں یعنی منطقی، طبعی اور عقلی یہ تو تجریفی الجزئی اعظان یہ تو جزی میں بھی جاری ہوتے ہیں کس میں؟ جزی میں بھی جاری ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بَلِلْ اَعْتِبَارَاتُ السَّلَاسُ تَجْرِی فِي الجزئی اعظان بلکہ یہ تینوں اعتبارات تو جزی میں بھی جاری ہوتے ہیں فَإِنَّا اِذَا قُلْنَا زَيْدٌ جُزْئِيٌ بس جب ہم کہتے ہیں کہ زید جزی ہے فَمَفْهُمُ الْجُزْئِيِّ اَعْنِي مَا يَمْتَنِعُ فَرْزُ صِدْقِهِ عَلَا كَسِرِيْنَ يُسَمَّا جُزْئِيًا منطقیًا تو یہ جو جزی کا مفہوم ہے اَعْنِي میری مراد جو ہے کہ مَا يَمْتَنِعُ فَرْزُ صِدْقِهِ عَلَا كَسِرِيْنَ کہ جس کے کسیرین پر صادق آنے کو عقل جائز قرار نہ دے جائز نہ سمجھے يُسَمَّا جُزْئِيًا منطقیًا اس کو کیا کہتے ہیں جزی منطقی کہتے ہیں عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو تو کہتے ہیں فَمَفْهُمُ الْجُزْئِي تو جو جو مفہوم ہے عَنِي مَا يَمْتَنِعُ فَرْزُ صِدْقِهِ عَلَا كَسِرِيْنَ یعنی عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو ممتنع سمجھے يُسَمَّا جُزْئِيًا منطقیًا اس کو جزی منطقی کہتے ہیں وَمَعْرُوزُهُ عَنِي زَیْدًا يُسَمَّا جُزْئِيًا تَبْعِيًا اور اس جزی کا جو معروض ہے یعنی زید اس کو جزی طبعی کہتے ہیں وَالْمَجْمُوعُ اور جو مجموعہ ہے عَنِي زَیدًا الجزئیہ یعنی وہ زید جو جزی ہے اس کو يُسَمَّا جُزْئِيًا عَقْلِيًا اس کو جزی عقلی کہتے ہیں قَوْلُهُ وَالْحَقُ أَنَّ وُجُودَ تَبْعِيِّ بِمَعْنَا وُجُودِ اَشْخَاسِهِ اوپر شعرہ میں چند سطریں پہلے آیا تھا لِوَجُودِهِ فِي تَبَائِعِ یعنی فِي الْخَارِجِ عَلَى مَا سَيَجِ اور عن قریب آ جائے گا وہ اس کی طرف اشارہ تھا اب وہ بات کرنے لگے ہیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ تین قسمیں کون سی بلی منطقی ہے طبعی ہے اور عقلی ہے ان میں سے ان میں سے منطقی اور عقلی کا وجود خارج میں نہیں بل اتفاق البتہ طبعی کے بارے میں اختلاف ہے وہی بیان کرنے لگیں کہ لا يمبغی مناسب نہیں ہے ائیو شک کا کہ شک کیا جائے کس بات میں شک کیا جائے کہ فی اَنَّ الْقُلِّيَ الْمَنْطِقِئَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ کہ کلی منطقی موجود نہیں ہے خارج میں کہتے ہیں لا يمبغی پھر تر رمہ دیکھیں لا يمبغی این descriptive فی اَنَّ الْقُلِّيَ الْمَنْطِقِئِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ مناسب نہیں ہے کہ اس بات میں شک کیا جائے کہ کلی منطقی خارج میں موجود نہیں یعنی کلی منطقی کا خارج میں وجود نہیں ہے اس بات میں کبھی شک نہ کرنا اس کا قطعا خارج میں وجود نہیں ہے کیوں فَإِنَّ الْكُلِّيَّةَ إِنَّ مَتَارِزُ لِلْمَفْهُومَاتِ فِي الْعَقْلِ اس لیے کیونکہ کلی ہونا یہ مفہومات کو عارض ہوتا ہے کہاں پر آقل میں کوئی مفہوم کلی ہوگا کوئی مفہوم کیا ہوگا جوزی ہوگا تو یہ مفہوم عقل میں ہے تو اس کا یہ کلی جوزی ہونا بھی کہاں پر ہوگا عقل میں کہتے ہیں فَإِنَّ الْكُلِّيَّةَ إِنَّمَا تَارِزُ لِلْمَفْهُومَاتِ فِي الْعَقْلِ اس لیے کیونکہ یہ کلی ہونا یہ عارض ہوتا ہے مفہوموں کو عقل میں وَلِذَا قَانَتْ مِنَ الْمَعْقُولَاتِ السَّانِيَةِ اور اسی وجہ سے یہ معقولاتِ سانیہ میں سے ہے یہ کلی اور جوزی ہونا کس میں سے ہے معقولاتِ سانیہ میں سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو کلی جوزی ہونا ہے اس کو معقول سانی کہتے ہیں کیونکہ یہ عقل میں سانیاں آتا ہے دوسرے درجے میں پہلے عقل میں انسان یا حیوان کا تصور آئے گا اور پھر عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ کلی ہے یا جوزی ہے تو پہلے معروض ذہن میں آتا ہے اور پھر اس کا کلی یا جوزی ہونا ذہن میں آتا ہے تو معروض آتا ہے پہلے درجے میں اور کلی جوزی ہونا اس کا دوسرے درجے میں تو اس لئے اس کو معقول سانی کہتے ہیں معقول ہے یعنی عقل میں آتا ہے اور سانی ہے یعنی دوسرے درجے میں آتا ہے خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے وَلِزَا قَانَتْ مِنَ الْمَاقُولَاتِ السَّانِيَةِ اور اسی وجہ سے یہ معقولات سانیہ میں سے ہے وَقَدَا فِي اس کا عطف بھی اوپر جو آیا تھا کہ اس بات میں لَا يَنْبَغِيْ أَن يُشَكَّ فِي أَنَّ الْكُلِّيَّةِ اسی فِي أَنَّ الْكُلِّيَّةِ پر عطف ہے فِي أَنَّ الْعَقْلِيَّةِ تو کہتے ہیں وَقَدَا فِي أَنَّ الْعَقْلِيَّةِ اور اسی طرح شک نہیں کرنا چاہیے کس میں فِي أَنَّ الْعَقْلِيَّةِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ کہ کلی عقلی جو ہے وہ موجود نہیں ہے فِيهِ اَي فِي الْخَارِجِ دو چیزوں میں شک نہیں کرنا چاہیے کونسی دو چیزیں ایک تو یہ کہ کلی منطقی کا خارج میں وجود نہیں دوسرا اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ کلی عقلی کا بھی خارج میں وجود نہیں ہے یہ معنی ہے وَقَدَا فِي أَنَّ الْعَقْلِيَّةِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ اور اسی طرح اس میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ عقلی بھی خارج میں موجود نہیں ہے بھئی کیوں خارج میں کیوں نہیں موجود عقلی کیا دلیل دی تھی کیونکہ عقلی کس کا نام ہے طبعی اور منطقی دونوں کے مجموعے کا نام ہے اور ان میں سے منطقی وہ تو قطعی طور پر خارج میں نہیں جب ایک جز خارج میں نہیں تو کل یعنی کلی عقلی بھی خارج میں نہیں یہ معنی ہے فَإِنَّ انْتِفَاءَ الْجُزْئِ يَسْتَلْزِمُنْ تِفَاءَ الْكُلِّ اس لیے کیونکہ جز کا منتفی ہونا جز کا نہ ہونا یعنی خارج میں يَسْتَلْزِمُنْ تِفَاءَ الْكُلِّ یہ مستلزم ہے کل کے نہ ہونے کو یعنی کل بھی خارج میں نہیں ہے تو یہ معنی ہے فَإِنَّ انْتِفَاءَ الْجُزْئِ يَسْتَلْزِمُنْ تِفَاءَ الْكُلِّ جز کا انتفاہ مستلزم ہے کل کے انتفاہ کو وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي أَنَّ التَّبْعِيَّكَ الْإِنسَانِ مِنْ حَيْسُ هُوَا إِنسَانٌ الَّذِي يَعْرِزُهُ الْكُلِّيَّةُ فِي الْعَقْلِ هَلْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْخَارِجِ فِي زِمْنِ اَفْرَادِهِ أَمْلَا وَإِنَّمَا النِّزَاع نِزَاع کہتے ہیں جھگڑے کو وَإِنَّمَا النِّزَاع یعنی مناطقہ کا نزا جھگڑا ہے اختلاف ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا النِّزَاعُ کہ جھگڑا تو صرف اس بات میں ہے کہ انَّ التَّبْعِيَّ تُفِي الْعَقْلِ جس کو کلیت عارض ہوتی ہے عاقل میں انسان اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے اور اس پر ہم ذہن میں کیا حکم لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہے کلی یعنی یہ انسان جو جس کو ہم کس سے موصوف کرتے ہیں کلی سے یہ والا انسان خارج میں اپنے افراد کے زمن میں موجود ہے یا نہیں یعنی یہ انسان جو کیا ہے جس کی کلی جس کی صفت بنتی ہے کلی جس کی یعنی یہ بھی کلی ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي أَنَّ تَبْعِيَّ كَالْإِنسَانِ مِنْ حَيْسُ هُوَا انسان جھگڑا اس میں ہے کہ تبعی جیسے کہ انسان اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے الَّذِي عَرِزُهُ الْكُلِّيَّةُ فِي الْعَقْلِ وہ جس کو کلیت عارض ہوتی ہے یعنی کلی ہونا اس کی صفت بنتا ہے فِي الْعَقْلِ عَقْلِ مِنْ حَلْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْخَارِجِ کیا وہ خارج میں موجود ہے فِي زِمْنِ اَفْرَادِهِ اپنے افراد کے زمن میں املا یا موجود نہیں ہے بلکہ وہ خارج میں موجود نہیں ہے اِلَّا الْأَفْرَادَ سوائے کس کے اس کے افراد خارج میں وہ موجود نہیں ہے صرف اس کے افراد موجود ہیں اس میں مناطقہ کا جھگڑا ہے وَالْأَوَّلُ مَذْحَبُ جَمْهُورِ الْحُكَمَائِ اور پہلا مذہب ہے جمہور حکمہ یعنی فلاسفہ کا جمہور فلاسفہ کا جمہور کا معنی ہے اکثر یعنی اکثر فلاسفہ کی رائی یہ ہے کہ انسان اس کا خارج میں اپنے افراد کے زمن میں وجود ہے انسان خارج میں اپنے افراد کے زمن میں موجود ہے تو یعنی یہ کلی خارج میں اپنے افراد کے زمن میں موجود ہے یہ جمہور یعنی اکثر فلاسفہ کی رائے ہے وَالثَّانِ مَذْحَبُ بَعْضِ الْمُتَاخِرِينَ اور دوسرا مذہب ہے بازِ متاخرین کا مذہب یعنی ان کی رائے ہے کیا ہے؟ رائے ہے اکثر فلاسفہ کی رائے ہے کہ کلی کے یہ جو انسان ہے اس کا خارج میں اپنے افراد کے زمن میں وجود ہے اور جبکہ بازِ متاخرین کے رائے یہ ہے کہ کلی اپنے افراد کے زمن میں خارج میں موجود نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالثَّانِ مَذْحَبُ بَعْزِ الْمُتَاخِرِينَ اور دوسرا جو ہے بازِ متاخرین کا مذہب ہے وَمِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ اور انہی میں سے مصنف رحمہ اللہ بھی ہیں مصنف نے بھی اوپر متن میں کس کو ترجیح دی تھی کہ حق یہ ہے کہ خارج میں کلی کے موجود ہونے کا معنی یہ ہے کہ کلی کے افراد موجود ہیں خود کلی خارج میں موجود نہیں ہے کہتے ہیں وَلِذَا قَالَ اسی لئے مصنف نے کہا تھا الْحَقُّ هُوَ السَّانِي کہ حق کیا ہے وہ دوسرا مذہب یہ دوسری رائے ہے وَذَالِكَ لِأَنَّهُ لَوْوُ جِدَ جِ اب دلیل ذکر کرنے لگے ہیں مصنف نے کس کو ترجیح دی متاخرین کے مذہب کو متاخرین کیا کہتے ہیں کہ کلی کا خارج میں کوئی وجود نہیں کلی کا نہ مستقلاً وجود ہے نہ اپنے افراد کے زمن میں وجود ہے بھئی کیا وجہ کہتے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھو کہ اگر کلی خارج میں پائی جائے کلی خارج میں اپنے افراد کے زمن میں پائی جائے تو جو زید ہے اس کے زمن میں کون ہوگا انسان بکر ہے اس کے زمن میں کون ہوگا انسان خالد کے زمن میں کون ہوگا انسان تو ہر فرد کے زمن میں وہ کلی پائی جائے گی مثلا اب خالد وہ سویا ہوا ہے اور بکر وہ جاگ رہا ہے تو ایک ہی چیز ایک ہی انسان صفات متزادہ سے متصف ہو رہا ہے سونا اور جاگنا یہ تو دو متزاد صفتیں ہیں کوئی شخص یا سو رہا ہوگا یا جاگ رہا ہوگا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی جہاں سونا ہے وہاں جاگنا نہیں جہاں جاگنا ہے وہاں سونا نہیں تو متزاد صفتیں ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتی ایک ہی فرد ایک وقت میں سویا بھی ہو اور جاگ بھی رہا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا بھئی تو اب زید تو سو رہا ہے اور بکر جاگ رہا ہے اور زید کے زیمن میں بھی کون موجود انسان بکر کے زیمن میں بھی کون موجود انسان تو ایک ہی انسان دو متعزاد صفتوں سے متصف ہو گیا حالانکہ ایک چیز دو متعزاد صفتوں سے متصف نہیں ہو سکتی یا مثلا یہی انسان بکر کے زیمن میں بھی موجود اور خالد کے زمن میں بھی موجود بکر بیٹھا ہوا ہے اور خالد کھڑا ہوا ہے بیٹھنا اور کھڑا ہونا یہ متضاد صفتیں ہیں یا تو کوئی شخص بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا دونوں صفتیں جمع نہیں ہو سکتی تو جب بکر کے زمن میں انسان موجود ہے تو بکر متصف ہے بیٹھنے سے تو انسان کی صفت بھی کیا ہو گئی بیٹھا ہوا ہے اور خالد متصف ہے کس کے ساتھ قیام کے ساتھ وہ کھڑا ہے تو اس کے زمن میں خالد کے زمن میں انسان بھی ہے تو انسان متصف ہوا کس کے ساتھ قیام کے ساتھ تو ایک ہی انسان قیام اور قعود بیٹھنا اور کھڑا ہونا دو متزاد صفتوں سے متصف ہو گیا حالانکہ ایک وقت میں یہ ایک صفت کسی میں پائی جا سکتی ہے دونوں صفتیں کٹھی نہیں پائی جا سکتی ہیں ایک ہی شخص وہ بیٹھا آپ اسی کو کہیں یہ بیٹھا بھی ہے اور کھڑا بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی اگر کلی کو متسلیم کر لیا جائے کہ خارج میں یہ اپنے افراد کے زمن میں موجود ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک ہی کلی صفات متزادہ کے ساتھ متصف ہو رہی ہے ایک ہی وقت میں بھئی وقت الگ الگو پھر تو ٹھیک ہے زید ایک وقت سویا ہوا ہے دوسرے وقت جاگ رہا ہے زید ایک وقت بیٹھا ہوا ہے دوسرے وقت کھڑا ہوا ہے وقت مختلف ہو پھر تو ایک شخص متصفات سے متصف ہو سکتا ہے لیکن شخص بھی ایک ہو وقت بھی ایک ہو اور دونوں صفاتوں سے بیق وقت وہ کیا ہو رہا ہو متصف ہو رہا ہو وہ سو بھی اسی وقت رہا ہے اور جاگ بھی رہا ہے وہ بیٹھا بھی ہے اور کھڑا بھی ہے تو ایک شخص ایک وقت میں دو متزاد صفات سے متصف نہیں ہو سکتا اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ کلی جو ہے خارج میں اپنے افراد کے زمن میں موجود ہوتی ہے تو اس کا ایک ہی وقت میں صفات متزادہ سے متصف ہونا لازم آئے گا اور شخص واحد ایک ہی وقت میں صفات متزادہ سے متصف نہیں ہو سکتی دلیل سمجھ میں آگئے دوسری انہوں نے کلی اور جوزی کی مثال دی خارج میں زید موجود ہے اور آپ نے کیا کہا اس زید کی زمن میں کون موجود انسان موجود ہے تو زید تو ہے جوزی اور انسان تو ہے کلی تو ایک ہی شہ ایک ہی فرد کلیت سے بھی موصوف ہو رہا ہے اور جوزیت سے موصوف ہو رہا ہے اس کو کلی بھی کہیں گے اور اس کو جوزی بھی کہیں گے حالانکہ کلی اور جوزی ہونا یہ تو متزاد صفات ہیں یہ تو جمع نہیں ہو سکتی ایک چیز یا کلی ہوگی یا جوزی ہوگی دیکھئے بھئے دلیل کہتے ہیں وضالکہ اور یہ ثانی مذہب کو مصانف نے حق قرار دیا کیوں؟ وجہ کیا؟ کہتے ہیں وضالکہ اور یہ اس وجہ سے لینہو لَوْوُجِدَ الْقُلِّيُّ فِي الْخَارِجِ فِي زِمْنِ اَفْرَادِهِ اگر کلی پائی جائے خارج میں اپنے افراد کے زمن میں لَزِمَتْ تِسَافُ الشَّئِ الْوَاحِدِ بِسْصِفَاتِ الْمُتَزَادَّتِي تو لازم آئے گا ایک ہی شے کا متصف ہونا متضاد صفات کے ساتھ کل کلیتی والجوزیتی جیسے کلی اور جوزی ہونا ایک ہی فرد کو کلی بھی کہنا پڑے گا اور جوزی بھی وہی زید کلی بھی ہے کیونکہ وہ انسان ہے اور وہی زید جوزی بھی ہے کیونکہ وہ ایک فرد ہے بات سمجھ میں آ رہے گی وَوْوَجُودُ الشَّئِ الْوَاحِدِ اس کا عطف ہے اتصاف پر پیچھے کہا تھا لَزِمَتْ تِسَافُ الشَّئِ الْوَاحِدِ بِسْصِفَاتِ الْمُتَزَادَّتِي ایک تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ ایک ہی شہ متصف ہو جائے گی صفات متزادہ کے ساتھ اور دوسری خرابی کیا وَجُودُ الشَّئِ الْوَاحِدِ فِي الْأَمْكِنَةِ الْمُتَعَدِّدَتِي اَي لَزِمَا وَجُودُ الشَّئِ لازم آئے گا ایک ہی چیز کا ہونا فِي الْأَمْكِنَةِ الْمُتَعَدِّدَتِي متعدد جگہوں پر امکنہ جمع ہے مکان کی اگر آپ کہیں کوئی کلی اپنے افراد کے زمن میں خارج میں موجود ہے تو ایک ہی شہ کا مختلف جگہوں پر ہونا لازم آئے گا دیکھو ایک شہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے دو جگہ نہیں ہو سکتی مسجد کے اندر بھی زید ہو اور مسجد کے باہر بھی زید ہو ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتا الگ الگ وقت میں ہو سکتا ہے ایک وقت میں مسجد میں ہے اور دوسرے وقت میں مسجد سے باہر لیکن ایک ہی شہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر پائی جائے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ کلی خارج میں اپنے افراد کے زمن میں اپنے افراد کے اندر وہ موجود ہوتی ہے تو پھر ایک ہی شئے جو ہے اس کا ایک ہی وقت میں متعدد جگہوں پر ہونا لازم آئے گا مثلا زید مسجد کے اندر ہے اور اس زید کے زمن میں کون موجود ہے انسان انسان تو انسان مسجد کے اندر ہے اور یہ انسان خالد کے زمن میں بھی موجود ہے اور خالد مسجد سے باہر ہے تو انسان مسجد کے اندر بھی ہوا اور انسان کیا ہوا مسجد سے باہر بھی ہوا اور یہی انسان مثلا بکر کے زیمن میں بھی موجود ہے اور بکر گھر پر ہے تو دیکھو انسان کا وجود گھر پر بھی ہوا اور اسی طرح ایک تیسرا انسان ہے وہ بازار میں ہے تو ایک ہی انسان دیکھو کتنی ہی جگہوں پر پایا گیا حالانکہ شئے واحد ایک وقت میں ایک جگہ ہو سکتی ہے زیادہ جگہوں پر نہیں ہو سکتی لیکن آپ کی بات مان لی جائے کہ کلی خارج میں اپنے افراد کے زمن میں موجود ہوتی ہے تو ایک ہی شہکہ متعدد جگہوں پر ایک شہکہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ہونا لازم آئے گا اور یہ درست نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ معنی ہے اور لازم آئے گا وجود الشیع الواحد فی الامکنت المتعددتی لازم آئے گا ایک ہی شہکہ ہونا فی الامکنت المتعددتی کئی جگہوں میں وحین ایزن بھئی پھر کیا معنی مناطقہ تو سب کہتے ہیں کلی طبعی خارج میں موجود ہے اور ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ کلی طبعی اپنے افراد کے زمن میں خارج میں موجود ہے اور آپ نے اس کو بالکل رد کر دیا تو کہتے ہیں بھئی ان کے قول کا معنی یہ ہے کہ اس کے افراد خارج میں موجود ہیں خود کلی موجود نہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وحین ایزن فمانا وجود طبعی تو اس وقت وجود طبعی کا معنی یہ ہے کہ وَأَنَّ اَفْرَادَهُ مَوْجُودَتُنْ کہ اس کے افراد جو ہیں وہ خارج میں موجود ہیں وَفِيهِ تَأَمُّلُنْ اور اس دلیل میں تعمل ہے تعمل کا معنی غور غور فکر یعنی یہ دلیل جو ہے محل نظر ہے یہ دلیل محل نظر ہے یعنی اس پر اعتراض ہوتا ہے آپ نے دلیل کیا دی کہ کلی اپنے افراد کے زمن میں خارج میں نہیں ہو سکتی ورنہ تو شے واحد کا وقت واحد میں متعزاد صفات سے متصف ہونا لازم آئے گا یا شے واحد کا ایک ہی وقت میں کئی جگہ ہونا لازم آئے گا تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی ایک شے کا متعدد جگہ پر ہونا باطل ہے اور ایک شے کا متعزاد صفات سے متصف ہونا باطل ہے یہ اس وقت ہے جب وہ واحد شخصی ہو واحد ایک واحد شخصی ہے ایک واحد نوعی ہے شخص جیسے زید ہے وہ ایک ہے بکر کیا ہے ایک ہے خالد ایک ہے تو یہ ایک شخص جو ہوگا یہ متعزاد صفات سے متصف ہو جائے یہ باطل ہے یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص ایک وقت میں متعدد جگہوں پر پایا جائے یہ نہیں ہو سکتا لیکن ہم یہاں واحد شخصی کی بات نہیں کر رہے واحد نوعی کی بات کر رہے ہیں وہ انسان ازید کے زمن میں بھی ہے بکر کے زمن میں بھی ہے خالد کے زمن میں بھی ہے لیکن کیا یہ انسان یہ شخص ہے یا نوع ہے انسان کیا ہے نوع ہے جب نوع ہے تو نوع کے افراد متعدد ہوتے ہیں جب افراد متعدد ہوتے ہیں تو وہ صفات متزادہ سے بھی متصف ہو سکتی ہے نوع اور متعدد جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک فرد نہیں ہے ایک فرد ہوتا تو پھر صفات متزادہ نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہاں تو ہم بات نوع کی کر رہے ہیں یعنی یوں کہیں ہم واحد شخصی کی بات نہیں کر رہے ہم واحد نوعی کی بات کر رہے ہیں آپ نے دلیل کیا ذکر کی کہ ایک ہی چیز صفات متزادہ سے متصف نہیں ہو سکتی اور ایک ہی چیز کئی جگہوں پر نہیں ہو سکتی ایک وقت کے اندر تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمیں بھی تسلیم ہے لیکن یہ تو واحد شخصی کی بات ہے واحد شخصی میں ہم بھی کہتے ہیں کہ واحد شخصی ہو ایک فرد ہو تو ایک وقت میں نہ وہ صفات متزادہ سے متصف ہو سکتا ہے اور نہ وہ متعدد جگہوں پر ہو سکتا ہے لیکن ہم بات کس کی چل رہی تھی بات چل رہی تھی واحد نوعی کی اور دلیل آپ نے کس کی دے دی واحد شخصی کی دے دی لہذا اس سے آپ کا دعوی ثابت نہیں ہوتا واحد نوعی اس کے تو بہت سے افراد ہوتے ہیں ہر فرد کی اپنی اپنی صفت ہوگی تو صفات متزادہ بھی جمع ہو جائیں گی اور بہت سے افراد ہیں کوئی کہیں پر ہے کوئی کہیں پر تو وہ واحد نوعی متعدد امکینہ میں بھی پایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ واحد نوعی ہے واحد شخصی نہیں ہے دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وفیہ تعمل اور اس دلیل کے اندر تعمل ہے و تحقیق الحق فی حواش تجرید اور حق بات کی تحقیق جو ہے فی حواش تجرید تجرید یہ کتاب کا نام ہے تجرید کے حواشی میں ہے حواشی جمع ہے حاشیہ کی تجرید کتاب کے جو حاشیے ہیں وہاں پر تحقیق حق ہے وہاں علماء نے اس بات پر خوب تفصیلی بحث کی ہے اور اس کو وہاں ذکر کیا ہے فنظر فیہ پس آپ وہاں اس کو دیکھ لیجئے معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں و تحقیق الحق فی حواش تجرید اور حق بات کی تحقیق جو ہے تجرید کے حواشی میں ہے فنظر فیہ پس آپ کیا کیجئے اس میں دیکھ لیجئے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کلی کا مفہوم یہ صرف کہاں ہوتا ہے اقل میں اور کلی طبعی کلی طبعی یعنی کلی کا جو معروض ہے یعنی وہ انسان جو موصوف ہوتا ہے کس سے کلی ہونے تو یہ جو معروض ہے کیا یہ خارج میں ہوتا ہے یا نہیں آج آپ نے قیمتی بحث پڑھی بھئی کہ یہ کلی خارج میں مستقلاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے خارج میں آپ جو بھی دیکھیں گے وہ یا زید ہوگا یا عمر ہوگا یا بکر ہوگا یا خالد ہوگا کوئی نہ کوئی الگ ایک جوزی ہوگی کیا ہوگی جوزی ہوگی ہاں فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو کلی ہوتی ہے یہ اپنے فرد کے زمن میں خارج میں موجود ہے فرد کے زمن میں خارج میں موجود ہے کیونکہ جب زید خارج میں موجود ہے تو حیوان ناطق کیا ہے خارج میں موجود ہے تو خارج میں یہ کلی جو ہے وہ اپنے افراد کے زمن میں موجود ہوتی ہے جبکہ بعض متاخرین کہتے ہیں نہیں خارج میں بھی کلی کا کوئی وجود نہیں کلی صرف ایک ذہنی چیز ہے ذہن ہی میں ہو سکتی ہے خارج میں جو بھی چیز ہوگی وہ ہمیشہ وہ شخص ہوگا فرد ہوگا وہ کلی نہیں ہوگی بحث سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھائی متن دیکھ لیں فاصلن معرف الشیئ ما يقال عليه لإفادة تصوره ویشترط ان يكون مصابیاً له او اجلا فلا يصح بالاعم والاخص والمصاب معرفة وجهالة والاخفا والتعریف بالفصل القریب حد وبالخاصة رسم فان کان مع الجنس القریب فتام وَإِلَّا فَنَّاقِصُ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْعَرَضِ الْعَامِهِ وَقَدْ أُجِزَ فِي النَّاقِصِ مجھول تصور تک اور اسی طرح وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجھول تصدیق تک پہنچا دیں وہ معلوم تصورات جو ہمیں مجھول تک پہنچا دیں ان کو معرف کہتے ہیں اسی طرح ان کا ایک نام قول شارح بھی ہے قول شارح یعنی یہ شارح یہ قول کی صفت ہے یہ مزا مزا فلے نہیں ہیں قول شارح شارح کا قول نہیں نہیں یہ موصول صفت ہیں قول شارح ایسا قول جو شرع کرنے والا ہے یعنی تفسیر اور معنی بیان کرنے والا ہے اسی تعریف کو معرف بھی کہتے ہیں اور اسی کو قول شارح بھی کہتے ہیں بھئی دیکھئے منطق کا اصل مقصد یہ ہے کہ معلوم تصورات کو ملا کر مجھول تصور کو حاصل کیا جائے اسی طرح معلوم تصدیقات کو ملا کر مجھول تصدیق کو حاصل کیا جائے یہ منطقی غرص ہے اور اس کا مقصد ہے منطقی وہ تصورات سے بحث کرتا ہے لیکن مطلقا نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تصور تک اور منطقی جو ہے وہ تصدیقات سے بحث کرتا ہے لیکن مطلقا نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ تصدیقات ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تصدیق تک تو وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجھول تک پہنچا دیں تو یہ جو معلوم تصدیقات ہیں ان کو حجت کہتے ہیں اسی طرح ان کو دلیل کہتے ہیں اسی طرح ان کو شاہد کہتے ہیں توجہ ہے شاہد کہتے ہیں تو منطق کا موضوع اب جو تعریف جو ہے اس کا بیان آگیا بھئی یہی جو معلوم تصور جو ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں مجھول تک ان کا کیا نام ہے ان کو معارف کہتے ہیں اسی کو تعریف کہتے ہیں اسی کو مثلاً اس کی تعریف کرنے لگے آپ کو چونکہ کلمہ کا پتا نہیں تھا تو کلمہ آپ کے لئے کیا تھا مجھول تھا اس کا تصور آپ کو حاصل نہیں تھا پھر یہ آپ کو لفظ کا بھی پتا تھا وضع کا بھی پتا تھا کہ وضع کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے مقرر کر دیا جائے اور معنی کا بھی آپ کو پتا تھا کہ معنی کسی چیز کا مفہوم ہوتا ہے اور مفرد کا بھی پتا تھا آپ کو کہ مفرد کا معنی ہے ایک بھئی تو ان ساری چیزوں کو ملایا کہ کلمہ لفظن وہ ایسا لفظ ہے وزع لیمعنن مفردن جس کو کسی مفرد معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو تو دیکھا اب آپ کو کلمہ کی پہچان ہو گئے تین چار معلوم چیزوں کو ملایا اور اسے مجھول جو کلمہ تھا وہ آپ کو حاصل ہو گیا تو جس کی تعریف کی اس کو کہتے ہیں معرف جس کی تعریف کی اس کو کہتے ہیں معرف را کے فتحہ کے ساتھ اور جو تعریف ہے اس کو کہتے ہیں معرف تو الکلمتو یہ کلمہ کیا ہے معرف ہے اور لفظوں وزع لیمعن مفردن یہ کیا ہے معرف ہے دوسرا نام تعریف ہے تیسرا نام قول شارح ہے یہ ایسا قول ہے جو شرع کر رہا ہے تفسیر کر رہا ہے کس کی کلمہ کی تو جس کی تعریف کی جائے وہ ہے معرف اور جو تعریف کی جائے وہ ہے معرف معرف بھئی اور یاد رکھو یاد رکھو یہ جو تعریف ہوتی ہے اس کا حمل ہوتا ہے معرف پر یہ یوں کہو معرف کا حمل ہوتا ہے معرف پر دیکھو الکلمتو لفظوں وزع لیمعن مفردن الکلمہ کو میں نے بنایا مبتدہ اور لفظوں وزع لیمعن مفردن اس سارے کو اس کی خبر بنایا توجہ ہے تو تعریف کس طرح کی جاتی ہے کہ معرف کو مبتدہ بناتے ہیں اور معرف کو اس کی خبر بناتے ہیں جیسے میں نے آپ سے پوچھا الانسان ما ہوا انسان کیا چیز ہے آپ جواب میں کہیں گے الانسان حیوان ناتقن انسان کی تعریف کر رہے ہیں تو انسان ہوا معرف اس کو آپ نے مبتدہ بنایا اور تعریف کیا کی اس کی حیوان ناتقن یہ اس کی تعریف ہے اس کو اس کے لئے خبر بنا دیا تو معرف کو یوں کو موضوع بناتے ہیں مناطقہ جو ہیں یہ منطقی جو ہیں مبتدہ کو کیا کہتے ہیں موضوع اور خبر کو کیا کہتے ہیں محمول تو جب کسی چیز کی تعریف کی جائے تو معرف کو بناتے ہیں موضوع اور تعریف کو بناتے ہیں محمول توجہ ہے بات سمجھ میں آگئے اب کسی چیز کی تعریف کیسے کرنی ہے اب آپ کو آج طریقہ سکھائیں گے آپ کو بھی کبھی ضرورت پیش آگئی کسی چیز کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں کہیں پر ذکر نہیں وہ تعریف تو تعریف کیسے کریں گے آپ کو وہ طریقہ سکھائیں گے ابھی تک یہ تمہید چیزیں جن کی ضرورت تھی کہ جن کے ذریعے پھر آپ کو تعریف کرنے کا طریقہ ہے وہ ساری بیان کر رہے تھے اور پھر آخر میں چونکہ تعریف کلیات خمسہ کے ذریعے کی جاتی ہے جنس نو فصل خاصہ اور یہ کلیات خمسہ ہیں ان کے ذریعے چونکہ تعریف کی جاتی ہے لہٰذا سب سے آخر میں یہ لے کر آئے تعریف کے بیان سے پہلے اب یہ بھی بیان مکمل ہو گیا اب تعریف کرنے لگیں طریقہ سکھانے لگیں کہ کسی چیز کی تعریف کیسے کی جائے گی اس کی پہچان کیسے کروائی جائے گی پھر اس میں یاد رکھیں ایک ہے تعریف حقیقی ایک ہے تعریف لفظی ایک کیا ہے ایک ہے تعریف حقیقی اور ایک ہے تعریف لفظی اچھی طرح سمجھ لو بھئی بڑی دلچسپ بحث ہے منطق بڑا دلچسپ فن ہے ہاں اگر آپ اس کو بوجھ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر مشکل ہوگا لیکن جب آپ اس کو دلچسپی کے ساتھ شوق کے ساتھ آپ دیکھیں گے وہی چیزیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں جو آپ کو ضرورت پیش آتی ہے وہی ساری چیزیں منطقی ان کو علمی رنگ دے دیتے ہیں اور اس کی گہرائی میں آپ کو لے جاتے ہیں اور ایک ایک چیز کھول کر بیان کرتے ہیں تو اب دیکھیں کسی چیز کی تعریف کرنی ہے آپ کو ایک کتاب لکھ رہے ہیں کسی چیز کو ذکر کرنا پڑ رہا ہے اس کی تعریف کیسے کریں گے تو سارا طریقہ آپ کو سکھائیں گے تو دیکھو ایک بات میں نے بیان کر دی کہ جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو معرف کو ہمیشہ کیا بناتے ہیں مبتدہ اور تعریف کو اس کی خبر یعنی یوں کو معرف کو بناتے ہیں موضوع اور تعریف کو بناتے ہیں محمول پھر یاد رکھنا تعریف دو قسم پر ہے ایک تعریف حقیقی اور ایک تعریف لفظی تعریف کتنے قسم پر ایک تعریف حقیقی ہے اور ایک تعریف لفظی ہے تعریف حقیقی یہ ہے جس کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جائے اور تعریف اللفظی وہ ہے جس میں صورت کوئی حاصل نہیں ہوتی بلکہ صرف صورت کی تعیین ہوتی ہے صورت کی دیکھو کس کی تعریف کرنے لگے کلمہ کی کلمہ کا آپ کو پہلے پتا تھا طالب علم کو پہلے پتا نہیں تھا جب طالب علم کو کلمہ کا پتا نہیں تھا تو کلمہ کی صورت بھی ذہن میں نہیں ہے صورت کا کیا معنی ہے ایک چیز کی پہچان جب کلمہ کا پتا نہیں ہے تو اس کی پہچان بھی نہیں ہے اب تو آپ تک کلمہ کی تعریف پڑ چکے ہیں لیکن شروع میں جب آپ پڑھنے بیٹھے تھے علم نحو کے اندر اس وقت جب شروع شروع میں کلمہ آیا تھا آپ کو کلمہ کو کوئی پتا نہیں تھا پھر اس کی تعریف کی گئی مانہ بیان کیا پھر آپ کو سمجھ میں آ گیا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو کلی منطقی کا کچھ پتہ نہیں تھا یہ کس چیز کا نام ہے صورت اب اس کی کوئی پہچان آپ کو نہیں تھی پھر میں نے تقریر کی تفصیل بیان کی آپ کو سمجھ میں آ گیا اسی طرح آپ کو کلی طبعی کا کچھ پتہ نہیں تھا تو اس کی کوئی صورت آپ کے ذہن میں حاصل نہیں تھی تفصیل بیان کی اس کی تعریف کی آپ کو سمجھ میں آ گئی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے تو تعریف حقیقی کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے تعریف حقیقی کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے آپ کو ایک چیز کی پہچان نہیں پتہ نہیں جب پتہ نہیں تو ذہن میں اس کے کوئی صورت بھی نہیں ہے جب صورت نہیں ہے اب جب میں تعریف کروں گا آپ کو چیز سمجھ میں آگئی تو اب اس کی صورت ذہن میں حاصل ہو گئی جیسے تھوڑی دیر پہلے کلی منطقی کلی طبعی اور کلی عقلی کی کوئی صورت آپ کے ذہن میں نہیں تھی لیکن اب جیسے میں کہتا ہوں کلی منطقی فوراں ذہن میں ایک پہچان آگئی یا نہیں آگئی ایک صورت آگئی میں نے کہا کلی طبعی فوراں اس کی صورت ذہن میں آگئی میں نے کہا کلی عقلی اس کی بھی صورت آپ کے ذہن میں آگئی یعنی اس کی پہچان آپ کے ذہن میں آگئی تو تعریف حقیقی کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے تو یہاں تعریف حقیقی کی بحث کریں گے کہ ایسے کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کی جو صورت ہے پڑھنے والے سننے والے کو حاصل ہو جائے تو تعریف حقیقی کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے اور ایک تعریف لفظی بھی ہوتی ہے تعریف لفظی یاد رکھو اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی لفظ کا معنی بیان کرتے ہیں سننے والے کو ایک لفظ کا معنی نہیں تھا پتہ آپ اس کے لئے معنی بیان کر دیتے ہیں مثلا شیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں اسدن اسد کہتے ہیں اور یہ سب کو پتا ہے لیکن اسی شیر کے عربی میں بہت سارے نام ہیں بھئی سمجھ میں آیا والی صاحب رحم اللہ کا ایک قصیدہ ہے جس میں انہوں نے شیر کے نام اور متعلقات جمع کیے ہیں چھ سو سے زیادہ بھئی چھ سو سے زیادہ اور پھر ان کو اشعار کی صورت میں جمع کیا ہے ایسا عجیب و غریب قصیدہ اور وہ قصیدہ انہوں نے لکھا اپنے استاد اپنے استاد مولانا عبدالحق رحمہ اللہ جو بانی اور محتمین تھے دار العلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے تو ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہوں نے وہ قصیدہ لکھا بھئی اور عجیب و غریب قصیدہ ان کی وسعت مطالعہ اور ان کی علم کا اندازہ لگائیے کہ چھ سو شیر کے نام اور متعلقات جمع کیے انہوں نے چھ سو حتی کہ عرب علماء امام حرم و غیرہ اور وہاں جو مدینہ یونیورسٹی میں بڑے علماء اور جو بھی علماء عرب اس کو دیکھتے حیران رہ جاتے کہ عربی زبان میں شیر کے اتنے نام ہمیں تو خود بھی اس کا علم نہیں ہے ایک تو نام جمع کیے اور پھر باقاعدہ اشعار کی صورت میں ان کو ترتیب دیا تو اس سے لطف کئی گناہ بڑھ گیا بھئی تو وہ قصیدہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب قصیدہ ہے ہم اس پر آپ کو پی ایش ڈی کی ڈگری دیں گے مدینہ یونیورسٹی کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پی ایش ڈی کی ڈگری دیں گے یہ اتنا عظیم قصیدہ آپ نے لکھا ہے تو والد عبر رحمہ اللہ نے انکار فرما دیا کہ یہ قصیدہ میں نے کوئی پی ایش ڈی کی ڈگری لینے کے لیے نہیں لکھا یہ میں نے اپنے استاد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھا ہے تو والد صاحب رحمہ اللہ کی ساری کتابیں ایسی ہیں انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے حیران رہ جاتا ہے وہ جو علم جس کے جیسے ہم کتابوں میں علم پڑھتے ہیں بڑے بڑے جبال العلوم قدیم زمانے میں گزرے تھے والد صاحب کی کتابیں پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی ایسے افراد دنیا میں اللہ پیدا فرماتے ہیں جو ان کے مثل ہوتے ہیں علوم کے اندر اور تقوی کے اندر اور وہ قصیدہ کا نام ہے فتح السمد ہے بھئی نام فتح السمد بنظم اسمائل اسد بھئی تو دیکھو میں بذکر کر رہا تھا میں ذکر کر رہا تھا کہ مثلا عربی زبان میں شیر کے بہت سے نام ہیں انہی ناموں میں سے ایک نام غزنفر ہے تو کسی شخص نے غزنفر لفظ ذکر کیا اب دوسرے ساتھی کو اس کے پتہ نہیں اس کو اسد کا معنی تو معلوم ہے کہ اسد شیر کو کہتے ہیں لیکن اسے غزنفر کا معنی معلوم نہیں تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ غزنفر کسے کہتے ہیں تو اسے بتلائے جاتا ہے دیکھو غزنفر کی تعریف کر دی اس نے لیکن یہ تعریف لفظی ہے یہ کیا ہے تعریف لفظی ہے تعریف حقیقی نہیں کیونکہ تعریف حقیقی کسے کہتے تھے جس میں صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جائے جبکہ تعریف لفظی میں صورت غیر حاصلہ کو حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ صرف صورت کی تعین کی جاتی ہے دیکھو اس نے پوچھا غزنفر کیا چیز ہے دوسرے نے جواب میں کیا کہا الغزنفر او اسدن غزنفر کس کا نام ہے اسد یعنی شیر کا نام ہے تو کیا شیر کی صورت اس کو پہلے حاصل تھی ذہن میں کے نہیں تھی ذہن میں پہلے بھی ذہن میں شیر کی صورت حاصل تھی اسے پتہ تھا اسد کسے کہتے ہیں تو شیر کی صورت ذہن میں تھی اس کی پہچان ذہن میں تھی تو صرف اس کی تعین کر دی بھئی ذہن میں ہزاروں لاکھوں صورتیں اور ہمارے ذہن میں موجود ہیں تو بتلانے والے نے تعین کر کے بتلا دیا کہ یہ ہے غزنفر کی صورت یہ ہے غزنفر کی صورت یعنی یہ شیر کا نام ہے یہ شیر کو کہتے ہیں تو اس کو کوئی نئی صورت حاصل نہیں ہوئی بلکہ صرف کیا ہوا تعین صورت ہو گئی تعینیں تو فرق سمجھ میں آ گیا تعریف حقیقی میں کیا ہوتا ہے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے ایک چیز کی آپ کو پہچان ہی نہیں ہے اس کی پہچان کروائی جاتی ہے اور تعریف لفظی میں ایک چیز کی پہچان تو پہلے سے ہے لیکن تعین نہیں کہ کونسی والی صورت اس کی ہے غزنفر تو آ گیا غزنفر ذکر ہو گیا لیکن غزنفر کی کونسی صورت ہے صورت آپ کو پہلے سے حاصل ہے لیکن تعین نہیں تھی کون سی والی صورت بھئی تو اس نے تعیین کر دی تو تعریف لفظی میں تعیین صورت ہوتی ہے جبکہ تعریف حقیقی میں تحصیل صورت ہوتی ہے فرق سمجھ میں آگیا حاصل کلام پھر دہراؤ تعریف حقیقی میں تحصیل صورت ہوتی ہے اور تعریف لفظی میں تعیین صورت ہوتی ہے پھر یاد رکھنا یہ جو تعریف حقیقی ہے تعریف حقیقی جس میں تحصیل صورت ہوتی ہے اس کا مقصد جو ہے کہ کسی چیز کی پوری ذاتیات کا پوری حقیقت کا پتہ چل جائے ایک چیز کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے یا وہ تمام مشارکات سے جدہ ہو جائے یہ اچھی طرح سمجھ لیں یہ ضروری ہے ساری تعریف کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کیا تعریف حقیقی کا مقصد دو چیزیں ہیں دو چیزیں یا تو چیز کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے یا جمیع مشارکات سے وہ جدہ ہو جائے الگ ہو جائے کیا دو مقصد ہیں یا پوری حقیقت کا پتہ چل جائے یا وہ جمیع مشارکات تمام مشارکات سے جدہ ہو جائے الگ ہو جائے تو یہ دو مقصد ہیں اور دونوں حاصل ہو جائے تو یہ سب سے افضل ہے اور دونوں نہیں تو کم از کم ایک مقصد تو ضرور حاصل ہونا چاہیے اگر ایک بھی مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو وہ تعریف حقیقی نہیں ہے بھئی وہ تعریف حقیقی نہیں تعریف حقیقی کا تو مقصد ہی کیا ہے کسی جیس کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے اور یا وہ جمیع مشارکات سے جدہ ہو جائے اور جب پوری حقیقت کا یاد رکھو پتہ چلتا ہے تو جمیع مشارکات سے بھی وہ خود بخود جدہ ہو جاتی ہے جیسے انسان کی حقیقت کیا انسان کی تعریف آپ نے کیا کی حیوان ناطق الانسان حیوان ناطق تو انسان کی تعریف کیا کی حیوان ناطق اس حیوان ناطق نے انسان کی پوری حقیقت آپ کو بتلا دی اور جب پوری حقیقت کا پتہ چل گیا تو جمیع مشارکات سے یہ الگ ہو گیا اب اور کوئی حیوان اس کے ساتھ شریک نہیں ہے تو جہاں جہاں پوری حقیقت کا پتہ چلتا ہے وہاں وہ جمیع مشارکات سے بھی جدا ہو جاتا ہے لیکن جہاں جمیع مشارکات سے جدا ہو وہاں پوری حقیقت کا پتہ چلنا ضروری نہیں جیسے میں صرف ناتق کہوں صرف کیا کہوں ناتق یہ انسان کا فصل ہے تو اس ناتق سے انسان جمیع مشارکات سے جدا ہو گیا کوئی اور حیوان ناتق نہیں لیکن کیا انسان کی پوری حقیقت ہے ناتق نہیں تو پوری حقیقت کا پتہ تو نہیں چلا لیکن جمیع مشارکات سے وہ جدا ہو گیا تو جب پوری حقیقت کا پتہ چلے گا تو جمیع مشارکات سے بھی جدا ہو جائے گا لیکن جب جمیع مشارکات سے جدا ہو تو پوری حقیقت کا پتہ چلنا وہاں ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو جب پوری حقیقت کا پتہ چل گیا اور جمعہ مشارکات سے بھی جدہ ہو گیا تو یہ سب سے آلہ درجے کی تعریف ہوئی بھئی آلہ درجے کی دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں فصلن معرف الشیئی ما یقال علیہی کسی چیز کا معرف جو ہوتا ہے معرف کا دوسرا نام کیا تعریف بھئی اور تیسرا نام کیا خول شارعہ تو یہ تعریف کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں معرف الشیئی کسی چیز کی جو تعریف ہوتی ہے ما وہ ہوتی ہے یقال علیہی جو اس چیز پر بولی جاتی ہے یعنی اس پر محمول ہوتی ہے اس پر میں نے کیا بتایا تھا معرف کو کیا بناتے ہیں موضوع اور تعریف کو کیا بناتے ہیں محمول دیکھا اس پر حمل ہوتا ہے یہی بیان کر رہے ہیں معرف الشیئی ما یقال علیہی کسی چیز کا معرف وہ ہوتا ہے جو اس پر بولا جاتا ہے یعنی اس پر محمول ہوتا ہے توجہ ہے جو اس پر محمول ہوتا ہے یقال علیہ کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں محمول ہوتا ہے یہ خود شرعہ میں بھی آ چکا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو بھئی جہاں جہاں جنس کی تعریف انہوں نے کی تھی جنس کی تعریف مل گئی تاریف مل گئی ادھر اسی میں نیچے شرعہ میں آ جائیں قولہ المقول ای المحمول مقول کا کیا معنی ہے محمول ایک چیز دوسرے پر بولی جاتی ہے یعنی اس پر اس کا حمل کیا جاتا ہے تو یہاں بھی یقالو آیا یقالو علیہی ایوحملو علیہی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں معرف الشیئی ما یقالو علیہی کسی چیز کی جو تعریف وہ ہوتی ہے یقالو علیہی جس کا اس پر حمل کیا جاتا ہے بھئی کیوں حمل کیا جاتا ہے کہتے ہیں لیفادتی تصوری ہی تاکہ وہ فائدہ دے اس چیز کے تصور کا تاکہ وہ فائدہ دے اس چیز کے تصور کا اس چیز کا تصور یعنی اس کی صورت ہمیں حاصل ہو جائے پہلے صورت حاصل نہیں تھی اب کیا ہو جائے گی صورت حاصل ہو جائے گی میں نے کیا بتلایا تھا تعریف حقیقی کسے کہتے ہیں صورت غیر حاصلہ جس سے حاصل ہو وہ کیا ہے تعریف حقیقی دیکھو یہ بھی وہی بیان کر رہے ہیں کسی چیز کی تعریف وہ ہوتی ہے جس کا حمل ہوتا ہے اس چیز پر لِعفادتِ تصوری ہی تاکہ وہ اس کے تصور کا یعنی اس کی صورت کا فائد تصور آئے گا تو صورت آئے گی نا تصور ویسے تو مجھول ہوتا ہے اگر علم نہیں ہے تو وہ مجھول ہے معلوم ہو گیا تو وہ تصور ذہن میں آگیا یعنی اس کی صورت آگیا یہ معنی ہے لِعفادتِ تصوری ہی اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے کہ اس سے اس چیز کا تصور حاصل ہو جائے یعنی معرف کا معرف کا تصور حاصل ہو جائے وَيُشْتَرَتُ اور شرط ہے اَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهُ اَوْ اَجْلَا یہ دیمتی شرط ہے بھئی تعریف میں وَيُشْتَرَتُ شرط ہے اَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهُ کہ یہ جو معرف ہے یہ معرف کے مساوی ہو تعریف 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 کیا ہو معرف کے مُسَاوِي ہو اَوْ اَجْلَا یا اس سے زیادہ روشن ہو یہ اَوْ نہیں ہونا چاہیے بھئی یہاں وَوْ ہونا چاہیے اَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهُ وَأَجْلَا یہاں کیا ہونا چاہیے یہ وَوْ ہونا چاہیے کیونکہ یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں بھئی کہ ایک تو جو معرف ہے وہ مُسَاوِي ہونا چاہیے معرف کے یعنی افراد کے اعتبار سے یہ یوں کہیں صدق کے اعتبار سے وَأَجْلَا اور نیز کیا ہونا چاہیے اس کو زیادہ روشن ہونا چاہیے تو یہ دونوں شرطیں ہیں تو یہ اَوْ نہیں بلکہ یہاں وَوْ ہے بھئی اور باز نسخوں میں وَوْ ہی موجود ہے یہاں پر بھئی اس سے زیادہ اَجْلَا اس میں تفضیل ہے جَلِی کا معنی ہے روشن اور واضح تو اَجْلَا زیادہ واضح زیادہ واضح بھئی ایک ہے معرف ایک ہے معرف الانسان وحیوان الناطقن انسان کیا ہے معرف اور حیوان ناطق کیا ہے معرف یہ جو معرف ہے اس کو معرف سے زیادہ واضح اور زیادہ روشن ہونا چاہیے اس کو معرف سے زیادہ روشن ہونا چاہیے کیونکہ معرف کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے اگر تعریف بھی ایسی لے آئے کہ وہ بھی اسی کی طرح ہے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے تو سننے والے کو کچھ پتہ چلے گا نہیں معرف کا پتہ نہیں ہے تعریف ایسی لے کر آؤ جس کو وہ سمجھتا ہو اچھی طرح جب تعریف اس کو سمجھ میں آئے گی تو معرف بھی سمجھ میں آ جائے گا اگر تعریف ایسی لے وہ معرف کی طرح ہے معرف کا آپ کو پتہ نہیں اچھی طرح اور تعریف بھی ایسی لے جو اچھی طرح آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے پھر تو وہ بھی اسی طرح ہو گئی معرف کا پتہ نہیں تھا تعریف بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا جو تعریف ہے ہمیشہ کیا ہونی چاہیے زیادہ روشن یعنی زیادہ واضح ہو جو سننے والے کو سمجھ میں آ جائے تو دو شرطیں ذکر کر دیں کیا کہ جو تعریف ہے یہ معرف کے مساوی ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ روشن ہو زیادہ واضح ہو گئی تعریف معرف کے مساوی ہو کیا معنی تعریف کو معرف کے مساوی ہونا چاہیے معنی یہ ہے کہ تعریف کو جامع مانع ہونا چاہیے جہاں تعریف صادق آتی ہے وہاں معرف کو بھی صادق آنا چاہیے اور جہاں تعریف صادق نہیں آتی وہاں معرف کو بھی صادق نہیں آنا چاہیے توجہ ہے انسان کی تعریف کیا کی حیوان ناتق یہ انسان اور حیوان ناتق یہ مساوی ہونے چاہیے جہاں انسان صادق آئے وہاں حیوان ناتق صادق آنا چاہیے اور جہاں حیوان ناتق صادق آئے وہاں حیوان صادق آنا چاہیے ایسا نہیں ایک جگہ اہد میں ایسی مل گئی جہاں حیوان ناتق تو صادق آ رہا ہے اور انسان صادق نہیں آ رہا معلوم ہوا پھر تو جامع معنی تعریف نہیں ہے پھر تو غیر اس تعریف کے اندر داخل ہو گیا توجہ ہے آپ مثلا تعریف کس کی کر رہے ہیں انسان کی اور کیا تعریف کی حیوان ناتق فرض کرو یا حیوان ناتق کسی اور چیز پر بھی صادق آ گیا تو اس کو بھی کیا کہنا پڑے گا انسان حالانکہ وہ تو انسان نہیں ہے تو معلوم ہوا آپ کی تعریف مانع نہیں اس میں غیر چیزیں بھی تاریف کے اندر داخل ہو رہی ہیں اور نیز اخص بھی نہیں ہونی چاہیے اخص بھی تمام افراد یعنی جامع مانع ہونا چاہیے تاریف کو جہاں تاریف صادق آئے وہاں معرف صادق آئے اور جہاں معرف صادق آئے وہاں تاریف صادق آنی چاہیے جامع اور مانع ہونا چاہیے یعنی یوں کو تاریف کو مترد و منعاکس ہونا چاہیے تاریف کو جامع مانع کہلیں یا مترد و منعکس کہلیں ایک ہی بات ہے مترد کا معنی ہے جامع منعکس کا معنی ہے مانع توجہ ہے تعریف کو کیا ہونا چاہیے جامع یعنی تمام افراد معرف اس تعریف کے اندر آنے چاہیے کوئی فرد باہر نہ رہے اور تعریف کو منع ہونا چاہیے معرف کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر نہ آئے کسی اور پر یہ صادق نہ آئے تو تعریف کو کیا ہونا چاہیے جامع مانع یہ دوسرے لفظوں میں کیا کہو مطرد اور مناکس مطرد کا کیا معنی وہی معنی جامع یعنی جہاں تعریف صادقہ ہے وہاں جہاں تعریف صادقہ ہے وہاں معرف صادقہ ہے اور جہاں معرف صادقہ ہے وہاں تعریف صادقہ ہے اور منعکس ہونا چاہیے یعنی اس کا برعکس بھی ہو منعکس یعنی اس کا برعکس بھی ہو جہاں تعریف صادق نہیں وہاں معرف صادق نہیں جہاں معرف صادق نہیں وہاں تعریف صادق نہیں ہونی چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو جامعہ مانے کہلیں یا مطرد و مناکس کہلیں مطرد طوا ہے طوا اور مشدد ہے مطرد و مناکس بھئی تو تعریف کو مساوی ہونا چاہیے کس اعتبار سے افراد کے اعتبار سے تعریف کو مساوی ہونا چاہیے افراد کے اعتبار سے یعنی معرف اور معرف برابر ہونے چاہیے یعنی افراد کے اعتبار سے جس پر معرف صادق ہے اس پر معرف بھی صادقہ ہے اور جس پار معرف صادقہ ہے اس پار معرف بھی صادقہ ہے اور نیز تعریف کو اجلا زیادہ روشن زیادہ واضح ہونا چاہیے چلیے بس کریں باقی پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے چلیے بس بھائی ہادہ ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام